ہم لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور رمضان آنے والا ہے تو سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ بھئی ہم تراویح کی نماز کس طرح سے پڑھیں گے چونکہ مسجدوں میں تو تراویح ہوگی نہیں کیونکہ نماز پڑھنا جبکہ مشکل پڑھنا ہے تو پھر تراویح کس طرح سے ہوگی تو اب ہم اپنے گھروں پر تراویح کس طرح سے پڑھیں اور کیا صورت ہوگی کہ ہم گھر پہ تراویح پڑھیں تو اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ گھر میں جو شخص جس طرح سے آج ہم نمازوں کو پڑھ رہے ہیں اپنے گھروں پر جو بھی گھر کے لوگ ہیں تو ان میں سے ایک امام بن جاتا ہے باقی لوگ مقتدی بن کے نماز پڑھ لیں اسی صورت سے رمضان مبارک میں جب ہم تراویح پڑھیں تو پھر اس میں سے ایک کو اپنا امام بنا لیں ایک امام بن جائیں جن کو بھی قرآن جن کا اچھا ہو صورتیں یاد ہو تو وہ امام بن جائیں اور ان کے سوا باقی جتنے لوگ ہیں وہ مقتدی بن جائیں اور نماز کو تراویح کو مکمل کر لیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کو دس صورتیں یاد نہیں ہیں یعنی کہ چار پانچ چھ صورتیں یاد ہیں تو وہ کس طرح سے امامت کرے گا تو جس کو چار پانچ چھ صورتیں جتنی بھی صورتیں یاد ہیں تو امامت وہ کر سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہر رکعت میں وہی صورتوں کو دہراتا رہے مثلاً اسے چار صورتیں یاد ہیں آٹھ صورتیں یاد ہیں تو پھر وہ آٹھ رکعت میں الگ الگ صورت پڑھے گا ایک کے بعد ایک صورت پڑھے گا اس کے بعد میں پھر جب پڑھے گا تو پھر انہی صورتوں کو دہراتا دے گا انہی صورتوں کو دوبارہ سے پڑھے گا جس طرح سے رمضان میں جب علم طرح قیب سے تراویح ہوتی ہے تو پھر وہ دس صورتوں کو بیس رکعتوں میں پڑھا جاتا ہے اسی صورت سے اگر ہمیں دس یادیں تو پھر ان دس صورتوں کو تراوی میں پڑھ لیں اور اگر دس نہیں یادیں تو پھر جتنی صورتیں یادیں چار پانچ چھے تو انہی کو بار بار رپیٹ کر کے تراوی میں ہم پڑھ سکتے ہیں اب ہم ایک ان میں سے امام امامت کر لے گا ایک شخص امام بن جائے اور باقی سارے لوگ مختدی بن جائیں جتنے بھی گھر کے دو تین لوگ ہیں تو وہ مختدی بن کے اس طرح سے تراوی کو ہم پڑھ سکتے ہیں اور اگر کسی کو کوئی امام نہیں ہے اور کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو پھر اکیلے بھی ہم تراوی پڑھ سکتے ہیں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک میں خوب تراوی پڑھنے کی اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا للبلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ